دوستو معروف ریسلر رومن رینز کے حوالے سے آپ لوگ کافی زیادہ جانتے ہوں گے رومن رینز ایک بہت شاندار ریسلر ہیں اور پورے دنیا میں سب سے زیادہ ان کی فین فالنگ ہے انڈر ٹیکر کے بعد اگر رومن رینز کی پرفارمنس کی بات کیجئے تو بہت شاندار پرفارمنس ہوتی ہے ان کی ہر میچ میں اور بہت زبر طریقے سے وہ کھیلتے ہیں دوستو رومن رینز کے ایک بات کریں تو ان کا دوسرا نام بگ ڈاگ کے نام سے بھی کافی زیادہ مشہور ہیں رومن رینز کیرنسل سے لڑنے والے پہلے ریسلر ہیں جنہوں نے تقریباً تین سال کے عرصے میں کینسل کو مات دے کر دوبارہ سے رنگ کا مقابلہ شروع کر دیا رومن رینز کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو ان کے خلاف کافی زیادہ پروکپو گنڈا بھی ہوا ان کی موت کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوتی رہی لیکن انہوں نے کینسل کیسی موزی مرض کو امراض کو جو ہے چھڑا کر جان ان سے دوبارہ سے رنگ کا سامنا کیا اور رنگ میں آ کر کھیلے رومن رینز کے اگر بات کیجئے دوستو تو انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں یا پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کینسر کے مریض ہوں گے وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی کمائی کا تقیباً تیس فیصد حصہ وہ اس فلاحی کام میں لگائیں گے جس کے بعد ریسلنگ کی دنیا کے تمام ستارے ان کو کافی زیادہ سرا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کی کافی زیادہ تعریف کری جا رہی ہے دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی انہوں نے شوکت خانم ہاؤسپیٹل کو کافی زیادہ فنڈز عطا کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی جو بھی مسلم ممالک ہوں یا کوئی بھی ہو اس کے ہم مدد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کیانسر کی موزی مرز کو اس دنیا سے ختم کر کے رہیں گے تو دوستو بگ ڈاگ کی حوالے سے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ باکش رومی کی طرح سے ہمیں ضرور گاہ کیجئے ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ